بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اکووت فاؤنڈیشن دو ہزار تئیس کے لون سکیم کا باقاعدہ طور پر آگاز ہو چکا ہے آپ پچیس ہزار سے دس لاکھ روپے تک لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بینہ کسی سود کے فارم بھی آ چکے ہیں طریقہ کار بھی آ چکا ہے کون کون اس کے لیے اہل ہے اس کی بھی ایک فرص بنائی جا چکی ہے اپلائی کیسے کرنا ہے ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی شرائط کیا ہوں گی اور پروف میں آپ کو کیا دینا ہوگا یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو پراپر وے میں سمجھائی جائیں گی تو ویڈیو کو لازمی پورا آواز کیجئے گا تاکہ آپ کوئی بھی پارٹ مس نہ کر دیں اور پارٹ مس کیے بغیر آپ کمنٹ نہ کریں تو پہلے ویڈیو پوری دیکھئے پھر اگر آپ کا کوئی چیز رہ گئی ہے تو انہوں سے آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فارم اوپن کیا ہے پہلے میں فارم کا آپ کو تھوڑا سا بتا جاتا ہوں کہ فارم میں آپ کو کیا کہہ دینا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو درخواست کا فارم نمبر دینا ہوتا ہے جو کہ یہ خود برانچ والے لکھتے ہیں اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ برانچ اور ریجن نمبر بھی وہ خود لگیں گے یہاں پہ آپ کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کون سا فائننس ہے یہ کوئی ڈیمانڈ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے اتنا لانچ چاہیے تو وہ آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں یا پھر جو اس وقت ان کی کرنٹ کوئی سکیم چل رہی ہے تو اس کے تحت آپ کچھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں تاریخ آپ کو یہاں پہ لکھنی ہے برانچ کوڈ وہ خود لکھ لیں گے اس کے بعد آپ کی پرسنل انفرمیشن لی جائے گی جس میں آپ کا نام ہوگا آپ کا اختیار نمبر آپ کے والد یا شہر کا نام اس کے بعد اختیار نمبر اس کے بعد ڈیٹ آف برت ہوگی ایج کتنی ہے اس کے بعد جنڈر آپ کا لکھا جائے گا میل فی میل قومیت آپ کی کیا ہے ٹیکس نمبر اگر آپ کا ہے تو وہ لکھیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا کچھ سیلز ٹیکس ریٹرن نمبر ہے تو وہ یہاں پہ لکھا جائے گا تعلیمی قابلیت یہاں پہ لکھیں جائے گی اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ڈیپلومہ کوئی شارٹ کورس کوئی ہائی سیکرٹری ایڈیوکیشن ہے وہ لکھیں جائے گی یہاں پہ موبائل نمبر لیا جائے گا لینڈ نمبر اگر گھر کا نمبر ہے تو وہ لیا جائے گا دفتر کا کوئی نمبر ہے تو وہ اس کے بعد میریٹل سٹیٹس آپ کا پوچھا جائے گا اس کے بعد آپ کے اوپر جو مناصر افراد ہیں گھر کے ان کی تعداد یہاں پہ لکھی جائے گی اس کے بعد کرنٹ اڈریس آپ کا اس کے بعد ریزیڈنس آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو رہتے ہوئے رہش کا کی نوعیت کیسی ہے آپ کا اپنا ہے یا پھر کسی کا ہے اس کے بعد آپ کے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں یا پھر اکیلے ہیں کمپنی کے طرف سے کوئی رہائش ہے تو وہ آپ بتائیں گے یہاں پہ گورنمنٹ نے اگر آپ کو کوئی رہائش فرام کی ہے تو وہ بتائیں گے یہاں پہ یا پھر آپ لوگ کرائے پہ رہے ہیں انفرادی حشیت سے یا پھر آپ لوگ گھر والوں کے ساتھ کرائے پہ رہے ہیں آپ کا مستقل پتہ کیا ہے وہ آپ کو یہاں پہ دینا ہے اس کے بعد آپ کی ملازمت کے حوالے سے کچھ چیزیں یہاں پہ پوچھی جائیں گی جیسے کہ آپ کا پیشہ کیا ہے تنخواہ دار ہیں آپ کاروباری ہیں بیرغزگار ہیں گریلو خواتین ہیں یا پھر کچھ زراعت آپ کا پیشہ ہے اس کے بعد آپ این بی پی سٹاف سے نیشنل بینک آف پاکستان سے ہیں یا پھر گورنمنٹ سرویس آپ کر رہے ہیں سرکاری ملازم ہیں یا کوئی اور ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آپ کا کاروبار کمپنی کا نام ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اگر کوئی ہے آپ کا اس کے بعد آپ کا امپلائیمنٹ یا بزنس اڈریس کونس ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے ملازمت کی نویت کیسی ہے کنٹریکٹ ہے مستقل ہے یا پھر کوئی عرصی کر رہے ہیں مدت کتنی ہوگی آپ کو کام کرتے ہوئے آپ کی جو مہانہ سیلری ہے وہ کتنی ہے اور اس کے بعد آپ کی مہانہ تنخواہ کتنی ہے کنٹرٹیوں کے بعد جو آپ کی سیلری گھر پہ بچھ دی ہے اس کے بعد آپ کی ڈیکلیرڈ انکم یعنی مہانہ آمدنی کتنی ہے مجموعی کو چھوڑ کے مہانہ آمدنی لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو لاس پہ لون کی معلومات لکھنی ہوگی جیسے کہ درخواست کی نیت کیسی ہے آپ نئے لون کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی اپنا کیس پہلے دیا اس کے رینیوول کیس کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے پہلے کوئی کیس اپلائی کیا ہویا اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ اس پہ ٹک کریں گے اور اس کے بعد رقم قرض لینے کا مقصد کیا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اب یہ تو ہوگی فارم کی ڈیٹیل کے فارم میں آپ کو کیا دینا ہے اب اس کے بعد باری آ جاتی ہے لون کی ڈیٹیل کی کہ آپ کو کیا کیا چیزیں وہیہ کرنی ہیں آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوں گی ریکوائیڈ ہیں الیجیبیلٹی کیا ہے کہ یہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے اکھووت فارمڈیشن میں سب سے پہلے تو اس کا ایک سی این ایسی ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے اندر ایبیلٹی ہونے چاہیے کہ وہ اپنا جو بزنس رن کر سکتا ہو اس کی عمر 18 سے 62 کے درمیان ہو اس کے بعد اپلیکیشن شوڈ ناٹ بی کنونسٹ فار این ای کرمنل اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے اس کا اچھا کریکٹر ہونا چاہیے سوشلی اچھا ہونا چاہیے آپ کو دو گرنٹر دینے ہوں گے جو کہ آپ کے فیملی بیمبر سے ہٹ کے ہوں گے اور آپ جب اپلائی کر رہے ہیں تو جو آپ کا اپلیکیشن فارم ہوگا جہاں پہ آپ برانچ میں جمع کروائیں گے اس برانچ کی جو حد ہے وہ آپ کے گھر سے دو اشاریہ دو پانچ کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے یعنی سوہ دو کلومیٹر کے ریڈیٹ سے آپ کی جو وہ برانچ ہے وہ دور ہوگی تو آپ کو لون نہیں دیا جائے گا اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر دور ہوگا تو پھر وہاں پہ آپ کے پاس آنا جانا اس کے بڑے خرچ اخراجات ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کے لئے خوت جائے وہ لگانے وہ یہ ہیں اپلیکنٹ کی گرنٹر کی فیملی میمبر کی سب کی لگانی ہے اس کے بعد فار ایڈنٹیفکیشن فار ویریفیکیشن مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم بینک رکوارمنٹس آف کلیکشن منی یہ چیزیں آپ کو دینی ہیں اس کے لابے یوٹیلٹی بلز کی کپی لیں گے گی اس کے بعد ریٹیس فوٹوز آپ کی لگیں گی اس کے بعد کپی آف نکال نامہ آپ کی لگے گا جس میں آپ کی وائف کی آئیڈی کارٹ کی کپی اس کے نکال نامہ کی کپی لگے گی جو کہ ویریفیکیشن پرپرس کے لیے ہوتا ہے اب اس سے پہلے آپ اپلائی کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اردیت برانچ کون سی ہے تو یہاں پہ آپ کو میں لنک دے دوں گا جہاں سے آپ ان کی برانچیں جیک سکتے ہیں یہ ان کا پورا نیٹ ورک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے جیوو جس بھی برانچ میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فار ایزمپل آپ رہتے ہیں گجرات میں آپ یہاں پہ گجرات ٹائپ کریں گے اور یہاں پہ یہ گجرات کی جتنی بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ ساری یہاں پہ آ جائیں گی ان کی برانچیں تقریباً ایک دو تین چار پانک چھے سات آٹھ نو نو برانچیں یہاں پہ ان کی موجود ہیں کس کس ٹاؤن کے اندر ہیں یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے اڈریس یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کا موبائل نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے ان سے ڈیریکٹلی رابطہ کر لینا ہے اور لون کے بارے میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے آپ ان سے فارم لے لیجئے گا فل کر کے ان کو دے دینا ہے سم ٹائم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ابھی فلح ہمارے پاس فانڈز نہیں ہیں تو آپ ان کو اپنی درخواست ایڈوانس میں جمع کروا دیجئے کہ جب ہی فانڈز آتے جائیں آپ اپلائی کر دیں تاکہ دیر نہ ہو جائیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پہلے اپلائی کیا ہوتا ہے انہوں نے ویٹ کرنا ہوتا ہے پہلے ان کو دی جیتے ہیں پھر آپ کی باریاتی ہے تو اس طرح یہ نہ ہو کہ آپ واپت آ جائیں اور آپ کو زیادہ لمبا انتظار کرنا پڑے امید کرتا ہوں آپ کو تمام انفرمیشن کمپلیٹ آپ تک پہنچ چکی ہوں گی پھر بھی کوئی سوال ہے تو نیچے آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ